بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی سموکی چکن سپکیٹی تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے ہمیں چکن میرینیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے بونلس چکن پانچ سو گرام جسے میں نے جولین کٹ کر لیا ہے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ دو ٹی بل سپون سویا سوس دو ٹی بل سپون سرکا ایک ٹی بل سپون تکہ مسالہ لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور ایک ٹی بل سپون میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے اب میں سارے مسالے چکن میں ایڈ کر کے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے سارے مسالے چکن میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے نمک میں نے اس میں اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ سویا سوس میں اور تکہ مسالہ میں بھی ہوتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو اب اس کو میں میرینیٹ کرنے رکھ دوں گی اوور نائٹ اگر رکھیں تو زیادہ اچھا ریزرٹ میں لگا تو میں اسے فریزر میں رکھ دوں گی اوور نائٹ کے لیے یہ دیکھیں ویورز چکن اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گئی ہے اب چلتے ہیں باقی انگویڈینٹس کی طرف یہاں پر میں نے پانچ سو گرام اسپکیٹی لی ہے جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے لیے میں نے ایک برتر میں پہلے پانی لے کر اس کو بوائل کیا پھر اس میں دو ٹیبر سپون نمک اور دو ٹیبر سپون آئل ڈال کر اسپکیٹی ڈال کر تقریباً دس سے بارہ منٹ تک بوائل کر لیا پھر اسپکیٹی کو سٹرین کر لیا ساتھی تھنڈا پانی ہی ڈال دیا تاکہ اسپکیٹی آپس میں چپک نہ جائے اور پھر اس کو اسٹرین کر لیا اس کے علاوہ میں نے یہاں سبزیاں لی ہیں جن کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے دو ادت شمیلہ مرچ لی ہے ایک ادت گاجر لی ہے کوٹر کا بھری پیاز کا گریم پارٹ لیا ہے اور کوٹر کا بھی وائٹ پارٹ لیا ہے فور ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوری لی ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہے ون ٹی سپون اورگینو لیوز ہیں ون ٹی سپون چکن پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون گالک پاورڈر ہے ون ٹی سپون پیپرکا ہے ٹی سپون چلی گارلک سوس لیا ہے اور کوٹر کب آلیف آئل ہے آپ کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں ایک پین لے کر اس میں آئل ڈالیں گے اور ویڈیز کو اسٹر فرائے کریں گے تو سب سے پہلے آئل ڈالتے ہیں اور اس کو ہم گرم کریں گے اب اس میں ہم ہری پیاز کا وائٹ پارٹ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں گاجر کو ایٹ کریں گے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے دو منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری گاجر اچھے طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم شملہ مریج ڈالیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا سٹر فرائے کر لیں گے تقریباً دو منٹ تک ہی اس کو فرائے کر کے پھر ہم ویڈیز کو نکال لیں گے ویڈیز کو ہم نے اسٹر فرائے کر کے نکال لیا تھا اب اسی پین میں ہم باقی کا آئل ڈالیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے آئل گرم کر کے اس میں ہم اپنی میرینیٹ کیو ہی چکن ڈالیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے چکن کو تقریباً دو سے تین منٹ تک فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں ویورز چکن ہماری اچھی طریقے سے فرائے ہو گئی ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو پیوری ڈال دیں گے ٹومیٹو پیوری ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے ٹومیٹو پیوری کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ٹھکے رکھ دیں گے تاکہ ہماری چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنی چکن چیک کرتے ہیں چکن اور ٹومیٹو پیوری اچھی طریقے سے فرائے ہو گئی ہے اور چکن ہماری تقریباً کل گئی ہے اب ہم اس میں اپنی فرائے کی ہوئی ویجز ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے بائیٹ پیپر کارلک پاورڈر چکن پاورڈر پیپرکا اورگینو لیوز اور اینڈ میں ہم اس میں چلی گالک ساوس ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارے مسالے اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پر آپ کو نمک چیک کرنا ہے اگر کم لگے تو حسبے ضرورت ایٹ کر لیں مجھے یہاں پر تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں اس میں ون ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فلیم ہمیں لو ہی رکھنی ہے اب ہم اس میں ابلہ ہوئے سپگیٹی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ٹاوس کر لیں گے سپگیٹی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب اینڈ میں اس میں ہری پیاس ڈال دیں گے اور مزیدار سا سموکی فریور دینے کے لیے سینٹر میں فائل یا پھر کٹوری رکھ کر اس میں کوئلا رکھ دیں گے اور پھر اس پر تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے ویورز پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سے گیر فولی کول کو ریموف کر دیں گے اور اپنے سپگیٹی کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہمارے سموکی چکن سپگیٹی تیار ہیں اور اس میں سے بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور یہ ڈش بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی